پاکستان میں مقابلہ نیدرلینڈ کیلئے جانے والی میج میں قومی کرکٹ ٹیم کی کپتان بابر اظم نے قومی کرکٹ ٹیم کی فاس بولر سپیڈ گن حارس روک کو اتپڑ مار کر تمام حدہ پار کردی شائقین کرکٹ کی جانب سے قومی کرکٹ ٹیم کی کپتان بابر اظم کو پچھلی دو دنوں سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے دوستو قومی کرکٹ ٹیم کی کپتان بابر اظم نے حارس روک کو کیوں تپڑ مارا اس حوالے سے مکمل تفصیل آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شر کرنے والے ہیں ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھ اگر ویڈیو اچھی لے گی تو ہمارا چینل بیجو سپورٹ ایڈی کو سبسکرائب کرے جبکہ فیس بک کے سپورٹ 390 کو فالو کرے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے چی اکتوبر کو پاکستان ندرلین کے خراب کرے جانے والے میج میں پاکستان نے پہلے بلی بازی کرتی ہوئے ندرلین کو دوستو سرنس کا حدب دیا جواب میں ندرلین کی جانب سے شاندار بلی بازی کا سلسلہ جاری تھا ندرلین کے ایک سو بیس سرنس پر صرف دو ایک کلالی آؤٹ ہوئی تھی اور ایسے ہی لگ رہا کہ پاکستان وڑک اپ دوستو سرنس میں سب سے کمزور ٹیم سے ہارنے والی ہے اسی طرح ایک سو بچیس رنس پر ندرلین کی تیسری ویکٹ گیر گئے جس میں اہم کردار قومی کرکٹ ٹیم کی فاس بولرن ہارس روب نے ادا کی پھر اسی ہی اور میں ندرلین کی ایک اور کلالی کو آؤٹ کیا اور ہارس روب نے شاندار کم بیک کرتے ہو پاکستان کو میچ میں واپس لیا جس کے بعد قومی کرکٹ ٹیم کی کفتان بابا نظم بہت خوش ہوئی اور قومی کرکٹ ٹیم کی سفیڈ گن ہارس روب کو مزاق میں تپڑ مارا اس صداقوں میں کرکٹ ٹیم نے ندرلین کو شکست دے کر اپنے دو قیمتی پوائنٹ حاصل کر لی مزید اپ ڈیٹ سے بخبر رہنے کے لیے ہمارا چینل بی جس پور ایڈیو کو سبسکرائب کرے